دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ حاجی علی درگاہ کیوں نہیں ڈوبتی اور اسے کب بنایا گیا آپ کو بتا دیں کہ حاجی علی درگاہ ممبئی کے ورلی میں سمندر کے کنارے پر موجود ہے اس درگاہ کو زمین سے پانسو گز کی دوری پر سمندر کے اندر بنایا گیا ہے سمندر میں ہونے کے باوجود بھی یہ درگاہ نہیں ڈوبتی حاجی علی شاہ جب پہلی مرتبہ ویاپار کرنے اپنے گھر سے نکلے تھے تب انہوں نے ممبئی ورلی کے اسی علاقے کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا اور وہ یہی رہنے لگی دھیرے دھیرے ان کو یہ جگہ اچھی لگنے لگی اور انہوں نے یہی رہ کر اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا اور لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام کو قبول بھی کیا انہوں نے اپنی والدہ کو ایک خط لکھ کر جانکاری دی کہ انہوں نے تجارت سے کمائی ہوئی ساری دولت کو غریبوں میں بانٹ دیا اور اب وہ اسلام کے پرچار اور پرسار میں لگے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کو دفن نہ کیا جائے بلکہ ان کے جسم کو تابوت میں رکھ کر پانی میں بہا دیا جائے یہ حجبر گئے ہوئے تھے کہ ان کا وہیں انتقال ہو گیا تھا اور ان کی آخری خواہش کے مطابق ان کے جسم کو تابوت میں رکھ کر ان کے جسم کو پانی میں بہا دیا گیا لیکن ان کا تابوت عرب ساگر میں ہوتا ہوا ممبئی کی اسی جگہ پر آ کر رکا جہاں پر وہ رہتے تھے اور 1431 میں ان کی درگاہ بنائی گئی آس بات یہ ہے کہ تیز لہریں ہونے کے باوجود بھی پانی درگاہ تک نہیں پہنچ پاتا